سلام علیکم تمام دوست کیسے امید کرتا ہوں کہ تمام دوست با فضل خدا سے ٹھیک ہوں گے تو آج عید کا دن ہے ماشاءاللہ موسم بھی بہت پیارہ بنا ہوا ہے تو ابھی میں تیار ہوا ہوں تو ابھی عید نبات پڑھنے جائیں گے تو آج کا دن بہت مصروف ادھرنے والا ہے کیونکہ آج دوستوں سے بھی ملنا ہے رشتہ داروں کے پاس جانے در ادھر جانا ہے تو آج کا دن کافی مصروف رہے گا انشاءاللہ تو باقی آپ دوست سنیں کہ آپ لوگوں نے بھی ابھی تیاری کر لی ہوگی نبات پڑھنے جا رہے ہوں گے اس ٹائم لیکن جس ٹائم جب میرا میری ویڈیو آپ لوگوں کے تک پہنچے گی تب تک تو شہد شام ہو چکی ہوگی تو تمام دوست عید نبات پڑھیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں تو جی جناب ہم نے عید نبات پڑھ لیا ہے تو آپ گھر آ چکے ہیں آپ تمام دوستوں کو میری طرف سے عید مبرک تمام اہل اسلام کو عید کی ٹھے 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 خوشیم مبارک ہوں تو ہم نے عید نبات پڑھ لیا ہے ابھی گھر آ چکے ہیں تو ابھی تھوڑا سا فیملی کے ساتھ فوٹو سیشن ہو گیا انشاءاللہ تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم جائیں گے کوئی رشتہ داروں کے گھر جاروں دوستوں سے ملے گے تو جی جناب جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ابھی میں نے نبات پڑھ لیا ہے تو آپ لوگوں کو عید بھی بیش کی تھی تو میں اس کے بعد چلا گیا تھا کہ مختلف جانا تھا رشتہ داروں کے پاس تو سب لوگ اسے ایک آزن وغیرہ ہو گئے تو رشتہ داروں کے سب سے عید وغیرہ ملی ہے تو ابھی تقریباً کوئی بج رہا ہے ایک بجے کا ٹائم ہو رہا ہے ایک بجے بج چکے ہیں تو ابھی انشاءاللہ پھر آپ دوستوں کے بارے شروع ہو گی تو دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات کریں گے تو اس کے بعد شام کو پھر دھر ٹیمشمنٹ کریں گے کیونکہ دیکھیں نا تو گھر تو ڈیلی ہوتے ہیں آج صبح بھی گھر تھے تو یہ نماز کرنا ہے تو تھوڑی ٹیپ گھر بھی گزا رہا ہے تو دوستوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ یہی ایک دن ملتا ہے کیونکہ ہر پہ اپنے کام پہ ہوتا ہے چاہب پہ ہوتا ہے تو ایک دن ہوتا ہے کہ تھوڑا سا گپ شپ کر لیں ملیں سب کو ادوش کر لیں تو ابھی میں نے فیملی تمام کمپلیٹ ہو گئی ہے سب کو ملی جائے تو ابھی ہم اس کے بعد دوستوں سے ملیں گے تو جن دوستوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز چینل سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں میں سے باتیں بھی کیا کریں جی جناب تو کیسی گزر رہی ہے آپ لوگوں کی عید ہم تو ماشاءاللہ کافی انجوئے کر رہے ہیں تو ابھی آج سارے دن رشتہ داروں کے پاس گئے دوستوں سے ملے تو ابھی مجھے کچھ دوستوں کی کال آئی ہے وہ میرے پاس آ رہے ہیں تو ماشاءاللہ آج کافی سارا انجوئے کیا ہے آج مطلب عید جیسے اکثر اوقات ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ عید سو کے گزاری ہے تو میرا تو ایسا کوئی سینی نہیں بننا ہے سارا دن آج مسئلہ گزر ہے سارا دن ادھر آنا جانا لگا رہا ہے تو ملتے رہے ہیں کسی کے ساتھ ملنا رہا ہے کسی کے ساتھ جلنا رہا ہے تو مطلب ایک دم مسئلہ گزر ہے تو آپ لوگ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے ہماری اپس میں گپ شپ ہو سکے تو ہاں ہو جی موسم تو کافی اچھا ہو گیا ہے لیکن بجلی کا تھوڑا سا ایشو ہے لائٹ آ جارہی ہے آج بھی تو ابھی میں ڈیرے پایا ہوں یہ میرا ڈیرہ ہے تو ادھر ابھی دوستوں کا فیٹ کر رہا ہوں تو میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ چلو تھوڑی سی چیل قدمی بھی کر لیں کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ اید کا موقع ہے گوشت کھا رہے ہیں تو میں آپ دوستوں سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ گوشت کم کھائیے گا ٹھیک ہے نا تاکہ بعد میں مسئلہ نہ ہو تو اتنا کھائیے گا کہ جتنا آپ ایزی لی منیج کر سکیں تو آپ بھی ضرور بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کی اید کیا سی گزر رہی ہے مجھے بہت خوشی ہوئے گی کہ اگر آپ دوست بتائیں گے کہ آپ لوگوں کا آج کا دن کیسا گزرا اور کل کی کیا پلیننگز ہیں تو کل کی میں بھی میری کافی ساری پلیننگ ہے کل کیونکہ ہم نے قربانی بھی کرنی ہے تو اس کے علاوہ اور بھی معاملات ہیں کافی سارے تو کل کا دن بھی مسروح گزرنے والا ہے تو پرسوں میرا ارادہ ہے شاید میں دوستوں کے ساتھ کہیں کیونکہ ابھی چھوٹیاں جال رہی ہیں تو تین چار چھوٹیاں ہیں تو میرا ارادہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ کہیں گھومنے کے لیے نکل جاؤں ایک دن کے لیے ہیں اس کا دن انجوائے کرتے ہیں کیونکہ آج کا دن پورے خاندان کو فیملی کو دوستوں کو دیا سب کچھ کیا میں نے اس کی اکل قربانی ہے اس کے بعد تو پھر فری ہو جائیں گے تو پلیز اور کمنٹ کر کے ایک اور بات بھی بتائیے کہ میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں اگر میری ویڈیوز میں کوئی ایشو ہے کوئی ہے تو آپ کیونکہ میں دنیونی بنا رہا ہوں تو آپ میری جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں مجھے سمجھا سکتے ہیں کیونکہ انسان ساری زندگی سیکھتا ہی رہتا ہے کہ مجھے ویڈیو کیسے بنا چیک انٹرنٹ کے بارے میں بھی بھی آپ سنسیشن دے سکتے ہیں تو میرا سے زیادہ تر جب فوکس ہے وہ اسی پہ ہے ویلوگز وغیرہ پہ ہے تو میرا ہاتھ کافی سارا تھک چکا ہے یار مجھے یقین کریں کہ اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے کہ میں اتنی دیر ہوں باہر کو پکڑ کر رکھوں لیکن پھر بھی دوستوں کے لئے پوشش کرتا ہوں کہ دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہوتی رہے تو مجھے تو بہت مزا آتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ کر کے تو میں تو چاہتا ہوں کہ میرا ویلوگ بہت لمبا بنے مطلب کوئی 20-25 منٹ کامیں بنایا کروں کیونکہ مجھے تو بہت مزا آتا ہے باتیں کر کے آپ لوگوں سے اپنی روٹین شیئر کر کے تو سارا کچھ کر کے تو آپ لوگ کامنٹ کریں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ میری ویڈیوز آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہیں میری بات میں آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہیں تو یہ ضرور پتائیے گا تو جی جناب آج بھی تھوڑا سا موسم سوہانا لگ رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے جیسا کہ کچھ چانس ہے بارش کے مجھے لگ رہا ہے کہ رات تک بارش ہوگی شید لیکن کچھ کنفرمیں ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ میں نے بھی فورکاست پر چیک نہیں کی ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ ابھی تھوڑی سے حبس بھی ہو رہی ہے اور اوپر سے بادل بچے ہوئے ہیں جب بھی حبس ہوتی ہے نا تو بارش لازمی ہوتی ہے تو کئی بار دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب حبس ہو تو بارش آتی ہے گرمی زیادہ ہو تو بارش آتی ہے شام کو رات کو کال بھی کوئی چانس نہیں تھا اچانک سے بارش آئی ہے یہی لگ رہا تھا کہ بارش نہیں آنی ہے کیونکہ بادل وغیر اتنا نہیں تھے لیکن گرمی تھی حبس تھی تو چھٹی اس بتا رہی تھی کہ شاید آج ہے بارش تو ایسا ہی ہوا کہ بارش آئی اور بہت ٹکا کے آئی بہت زیادہ بارش ہوئی ہے یہاں ہمارے شہر میں تو آپ کو ابھی بھی زمین لگ رہا ہوگا کہ یہ جب فرش ہے دیرے کا یہ بھی گیلہ ہوا پڑا ہے تو بارش کی وجہ سے پھر رات آنڈھی بھی چلی بارش بھی چلی بہت زیادہ تو اس وجہ سے آج چھٹی ہے کوئی کام والا نہیں ہے تو اس لیے یہاں پہ بھی تھوڑا سا دیرے پر گاند ہوا پڑا ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا دیرے کی سہر کروا رہا ہوں لیکن دیرے کی سہر تو کروا رہا ہوں تو لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو سمان میرے پیچھے نظر آ رہا ہے ہم نے ابھی گھر کا کام کروایا ہے تو اس کا جو سمان نکلا ہے وہ ابھی یہاں پہ پڑا ہوئا ہے تو اس کو باہر نکالنا ہے تو یہ ہمارا جی چھوڑا سا دیرہ ہے دیرہ ہے جہاں پہ یہ گیسٹروم وغیرہ بننے ہوئے ہیں یہاں پہ لان وغیرہ بھی ہے یہ لان ہے چھوٹا سا تو وہ پیچھے میرا گھر ہے تو یہ ہے جو دیرہ بننا ہوئے ہے ابھی تھوڑا سا اس کا ہے نا جو وہ گھر کا کام ہو رہا ہے نا وہ پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ابھی رسنٹلی کمپلیٹ ہوا ہے تو تھوڑا سا وہ سمان وغیرہ بکھرا ہوا ہے کوئی ساف صفحہ ہی نہیں ہے تو اس چید کو اگنور کیجئے گا کیونکہ کبار وغیرہ سارا جتنا بھی نکلا ہے یہ آپ کے نظر آ رہا کہ یہاں پڑا ہوا ہے تو اور جی تو ابھی دوست میں اپنی مصروفیات کا اپنی عید کا آپ لوگوں کیسی گزار رہی ہے تو ابھی میں دوستوں کو کال کرنے لگا ہوں کہ تو کافی ٹیم ہو گیا تو پھر آج اپنے دوستوں سے بھی آپ کو ملواتے ہیں انشاءاللہ جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میرے دوست آنے والے ہیں کافی ٹیم سے وہ بور رہے تھے کہ آ رہے ہیں آ رہے ہیں انہوں نے کافی لیٹ کیا لیکن فینلی پہنچ چکے ہیں آئیے ہوں ان سے اتظار میں افتاب بھائی عید مبارک بہت بہت چاہے کے انتظار میں ہیں جو میں بالکل انبید نہیں ہے شبکہ سے چاہے ملے ہمیں ہر چیز پھلیں گے اسلام علیکم یکو بھائی مبارک کیا حال ہے جناب ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارے دوست ماشاءاللہ پہنچے آدھے دھورے ہیں کیونکہ ہمارے دوست کوئی آ رہے ہیں پانچ چھ آنے تھے تو ابھی اپنا زبیر بھی اور وہ کدھر ہیں تیمور بھی مدسر بھی زبیر بھی ابھی آئے گے تیمور بھی آ رہے ہیں تیمور بھی آ رہے ہیں افتاب صاحب بھی آ گئے اور شہد بھی کدھر ہیں اب انہیں دھانتے نہیں ہیں شہد بھی جی اب انہیں آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ یار ایک اور بھی میس ہے اور کونسا دوست میس ہے یار یار ایک اور بھی میس ہے دوست کونسا تو جی جناب ابھی دوست آ چکے ہیں سارے دوست ہیں آج آپ کو اپنے دوستوں سے سب سے ملواتا ہوں انشاءاللہ جناب تو زبیر بھی کا انصار صاحب ماشاءاللہ سے زبیر بھی بھی پہنچ گئے ہیں اسلام علیکم اید مبارک زبیر بھی اید مبارک سار کیا حال ہے ٹھیک ہے سیعت بھی ٹھیک ہے تو راول بھی بھی پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ سے اسلام علیکم راول بھی اید مبارک سار اید مبارک کیا حال ہے راول خان ٹھیک ہو سیعت بھی ٹھیک ہے جی آ کیا حال ہے سار ٹھیک ہو سیعت بھی ٹھیک ہے یا تمور بھی پہنچ چکے ہیں